لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں کہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے اور موت کو یاد کریں اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی موت کو یاد کیا کرو کیونکہ موت کی یاد دنیاوی لذتوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے گناہوں سے انسان کو کنارہ کش کر دیتی ہے تو کافیر کی موت اتنی خطرناک اور دردناک ہے کہ کافیر جب مرتا ہے بلکہ بے نمازی جب مرتا ہے تو وہ کتنا بھی کھانے بھوکا مرتا ہے کتنا بھی پیلے پیاسا مرتا ہے یہ اس کی موت ہے لیکن جب مومن کو موت آتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتی مومن کی موت کے وقت تو موت کا فرشتہ اکیلے نہیں آتا وہ موت کے فرشتے کے ساتھ کئی فرشتے ہوتے ہیں اور ان میں سے خاص جو دو فرشتے ہوتے ہیں ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے گاہ والے شہر والے کیسا ہی کفن پنا دیں لیکن مومن جو ہوتا ہے جو حضور کا سچا عاشق نیک انسان باعمل آدمی جس نے اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں فرشتے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں اور جب اور اس وقت یہ خاص بات ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلنا چاہیے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں جب کوئی مرنے والا ہو دنیا سے جانے والا ہو تو وہاں سے تصویریں ہٹا دینی چاہیے شور و گل وہاں نہیں کرنا چاہیے بچہ رونے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے اور تھنڈا پانی اس کو پلانا چاہیے اور وہاں خوشبو کا احتمام ہونا چاہیے کیونکہ رحمت کے فرشتیاں تھے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے یہ امت امت مرہوم ہے اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے لیکن موت ہے بڑی مشکل بہت مشکل ہے نیک لوگوں کوئی موت بہت مشکل سے ہاتھی ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کر تم سے ملاقات کر حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا لیکن میرے بیٹے عیسیٰ مجھے موت کے وقت کو جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں کیونکہ جب میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی موت تو پھر آنی ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد مہم سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد اٹھیں گے لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتے اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے کیونکہ جب پانس سو سال آزار سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت تو جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے بہت اس منزل سے اس وادی سے میں گزرنا اور میں تو کہتا ہوں کہ جو تکلیف ہو لیکن ایمان پر خاتمہ یہ بہت اہم چیز ہے ہم ساری زندگی عبادتیں کریں سجود کریں رکوع کریں لیکن ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو بہت ناکامی کی بات ہے بہت محرومی کی بات ہے اور اللہ کی معاملات بہت نازوک ہیں بہت نازوک ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ایسوں کو کفر پر موت دی ہے تو کبھی طبیعت کہتی ہے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے نہ پیدا ہوتے اور نہ اس منزلوں سے گزرنا پڑتا میں حیران تھا ایک دن ماں آئیشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ رہا تھا تو عزت آئیشہ صدیقہ کہتی ہے دعا میں کہتی ہے روز آنا کا معمول ہے کہ کاش آئیشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی یعنی سوچیں وہ آئیشہ جو حضور کی مقدس بیوی اور محبوبہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ازواج جنت پہ بھی میرے ساتھ ہو وہ کہتی ہے کہ میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری سوچیں ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر رہی میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے آج لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور گوصل آدم دستگیر جیسا ولی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا میں واقعات کی طرف نہیں جاتا سوچیں آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدیس نے اپنے وقت کے محدیس آزم نے بہت بڑے محدیس عظیم محدیس نے ایک عیسائی کو سیو اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ تُس سے بہتر میں ہوں تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا ایمان چھین لیا تھا امام سفیان سوری جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی امام سفیان سوری بہت بڑے سوفی ہیں فقی ہیں محدیس حالی میں ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں ان کے شاگردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راست کیا ہے کسی کو نہیں بتاتے تھے ایک شاگرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کا حضرت ہم اس لئے نہیں پوچھتے ہیں کہ کسی کا عیب ظاہر ہو ہم سب اس لئے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے تو فرمایا کہ ہمارے ایک استان تھے جنہوں نے پچانس سال تک دمشکو کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درست دیا جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پچانس سال تک حدیث پڑھائی لیکن گیارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی محدث کہتی رہی خطیب کہتی رہی علامہ کہتی رہی دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی لیکن پچاس سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گیارنٹی نہیں ہے اتمنان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پریزگار جس کے تقوی پریزگاری پر ہم متاثر رہے جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گیارنٹی نہیں ہے تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا تارے ہوا کہ میری کمر کی حدی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی اور تٹ تٹ جو جو کٹ ہوتی نا کسی حدی کے ٹوٹنے کی آواز تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست و احباد تھے حدی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنے ایک شخص گسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا جب وہ مرا تو کافروں کے مرا جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا علم تھا میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہے ہمارا حال کیا ہے ہماری نمازیں کہاں ہمارے روزیں کہاں اور ہم کہاں یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں پھر ایک صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا دل دکھاتا تھا ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا امام قاضی عیاز نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا بہت کٹھی نئے وفا کی رہے ہیں حضرت امیر خسلوں نے کہا ہے نا بہت کٹھی نئے دگرپن گھٹکی میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو جائے بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکہ نہیں انشاءاللہ کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ ورابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخش دوں گا فرمایا جو رائے کے دانے کے ورابر بھی ایمان سلامت لائے گا میری بارگاہ میں میں اس کو بخش دوں گا بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو بری موت وہ نہیں ہے جو جل کے مر کے ہو بری موت وہ نہیں ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے بری موت وہ بھی نہیں ہے جس میں لاشا سڑ جائے بری موت وہ ہے جو کفر پر آئے بری موت وہ ہے لوگ بری موت ایکسیڈنٹ کی موت کو سمجھتے ہیں جبکہ بری موت کفر کی موت ہے اللہ رحم و کرم فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے امام احمد رضا مودی سے بریلوی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنے ولیوں سے ملاقات کی اور مجھے یہ یقین ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو میں نے سوچا کہ اب ولی سے ملا ہو تو دعا کیا کراؤں تو کہا بس میں ایک ہی دعا کراتا تھا کہ دعا کریں میرا خاتمہ ایمان پر یعنی ایمان پر خاتمہ کتنی قیمتی شئے کرنا کتنی قیمتی چیز کرنا آپ بار بار سن چکے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا اگر اللہ خوفیت تدبیر فرمائے تو نبی کا بیٹا بھی کافی رو کر مرتا ہے کنان کی شکل میں نو علیہ السلام کا بیٹا تو کافی رو کر کی مرتا حضرت نو علیہ السلام کی بیوی کافی رو کر مری حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کافی رو کر مری اللہ مارے حال پر رحم فرمائے ہاں اب ایمان پر خاتمے کی کچھ علامتیں ہیں وہ بھی سن لیں کیونکہ تصویر کا ایک رکھ سن کر کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں جو ہمیشہ باوضو رہے انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ باوضو دکھاوے کیلئے نہیں اللہ کیلئے جو وضو میں ہمیشہ مسواک کرے وہ کلمہ کپڑتے پڑتے جائے گا اور ایک مضبوط نسخہ بتا دوں نماز کی پابندی کرے ایمان پر خاتم ہوگا انشاءاللہ گسل جنابت جلدی کرے ایمان پر خاتم ہوگا کسی کا دل نہ دکھا ایمان پر خاتم ہوگا اپنے آپ کو کائنات میں سب سے چھوٹا سمجھے ایمان پر خاتم ہوگا کسرس سے تلاوت قرآن کرے ایمان پر خاتم ہوگا لیکن یہ سب سے مضبوط جڑ سب سے مضبوط جڑ بتا دوں حضور نے گیارنٹی دی سرکار فرماتے ہیں جس نے میری اہلِ بیت سے سچی محبت کی مم مات حبی آلِ محمد مات شہید سری ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا تو جس وقت مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں اور روح نکلتی ہے فرمایا اگر کسی کی روح نکلتے وقت اس کی پیشانی پہ پسینہ آجائے یا آنکھوں میں آسو آجائے اور ہلکی سی آنکھیں کھلی رہے ہلکی سی یہ جنتی ہونے کی علامہ ماتے پہ پسینہ آنکھوں میں آسو اور ہلکی سی ہلکی سی آنکھوں کا کھلا رہنا اس لیے کہ ہلکی سی آنکھیں کھلی اس لیے رہتی ہے کہ انسان اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے پھر فرمایا گیا کہ جیسے روح نکلتی ہے تو جو فرشتے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلدی سے آگے وڑتے ہیں اور اس کی روح کو اس جنتی کفن میں لپٹتے ہیں اور آسمانوں کی طرف اس کو بشکل دلہن لے کر کے جاتے ہیں فرشتے اس کو بشکل دلہن لے کر کے جاتے ہیں ایک اور خاص بات کہ وہ جو لے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کی ولیوں کو نظر آتا ہے موسیقی موسیقی